بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے مبین احمد ان کا سؤال ہے السلام علیکم مفتی صاحب رمضان کے مہینے میں جو ہر عشرے کی دعا ہوتی ہے جیسے پہلا عشرہ رحمت کا تو اس کی دعا دوسرا عشرہ مغفرت کا اس کی دعا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا اس کی دعا تو ان عشروں کی مستند دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ بتا دیں اور برائے کرم اے رب بھی لگا دیں جزاکاللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہیں یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہیں اور یہ پورا ہی مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے یعنی اس پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے اندر دعا کو قبول فرماتے ہیں کہ خاص قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے اس لئے اس مہینے میں ہم کو دعاوں کا خوب احتمام کرنا چاہیے البتہ کسی مقصوص عشرے کے تعلق سے کسی مقصوص دعا کا کسی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے کیسے آپ نے کہا کہ پہلے عشرہ رحمت ہے تو اس کی دعا دوسرا عشرہ مغفرت ہے اس کی دعا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے اس کی دعا یہ ہر عشرے کی الگ الگ دعا کہیں معتبر حدیث سے کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے البتہ حدیث کے اندر یہ چیز ضرور ہے کہ ومزان کے مہینے میں تم چار چیزوں کی کثرت رکھا کرو جن میں دو چیزیں تو ایسی ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے جس میں تم اللہ کو رازی کرو اور دو چیزیں ایسی ہے جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہیں وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت یعنی دو چیزیں تو ایسی ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرو اور وہ لا الہ الا اللہ خوب کثرت سے پڑھو اور استغفار استغفار کی خوب کثرت رکھو یہ دو چیزیں اللہ کے رضا کے باستے ہیں اور دو چیزیں جن سے کوئی چارہ کار نہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک تو جنت کی طلب اور دوسرا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو کوئی چارہ کار نہیں انسان جنت کا طلبگار ہوتا ہے اور جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو یہ چار چیزیں حدیث سے ثابت ہے کہ ان چار چیزوں کا رمضان کے مہینے میں خوب احتمام کرو اور چار چیزوں کی قسرت رکھا کرو باقی کسی مقصوص عشرے کی دعا کوئی ثابت نہیں ہے حدیث کے اندر البتہ یہ جو پہلے عشرہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا تو اس مناسبت سے بعض بزرگوں نے عوام کی سہولت کے لیے کچھ مختلف ادعیہ اور مختلف دعائیں یہ نقل کیے ہیں یعنی پہ پہلے عشرے کے اندر جیسے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ دعا پڑھنے رب بغفر ورحم بانت خیر الرحمن یا ایسی طریقے سے یہ دعا پہلے عشرے کے اندر پڑھ لیں اور دوسرے عشرے کے اندر یہ استغفار کے دیگر کلمات اور تیسرے عشرے کے اندر جو جہنم سے خلاصی کا ہے وہ ہے اللہم اِنَّكَعْفُونَ تُحِبُّ الْعَفَ فَعْفُعَنَّا یہ دعا پڑھ لیں یا اللہم آتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارَ تو یہ تین جو دعائیں ہیں تین عشرے کی یہ بزرگوں سے منقول ہے یہ سنت نہیں ہے ان کو ہم سنت سمجھے بغیر اور اسی طریقے سے پہلے عشرے کی دعا سمجھے بغیر کہ یہ اس عشرے کے اندر پڑھنا لازم ہے ضروری ہے یہ ہم اس کا احتمام کر سکتے ہیں لیکن سنت سمجھ کر ان کو کرنا یا ضروری سمجھ کر ان کو پڑھنا یہ چیز غلط ہے کیونکہ حدیث سے یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں یہ صرف بعض بزرگوں نے ان دعائوں کو نقل کیا ہے بعض بزرگوں سے یہ دعا منقول ہے تو ان کے اعتبار سے یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن حدیث سے یہ دعا کہیں سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے آپ کسی بھی عشرے میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں رمضان کا پورا کا پورا مہینہ بابرکت مہینہ اس میں آپ جتنی چاہے استغفار پڑھے جتنی چاہے کلمہ پڑھے اور جو آپ کا دل چاہے آپ اس کے اندر آدائیہ اور دعائیں بغیرہ پڑھ سکتی ہیں البتہ جو تیسری دعا ہے اللہم اینک آفون تحب العاف فعفو انہ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری جو تاق راکت دراتے ہوتی ہیں جن کے اندر شب قدر کا اندیشہ ہوتا ہے اس میں حجت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کپالو تمہیں کیا پڑھوں کیا مانگو تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم اینک آفون تحب العاف فعفو انہ تو یہ دعا تاق راتوں کے اندر پڑھنا حدیث کے اندر اس میں ترقیب وارد ہوئی ہے تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے باقی جو یہ ہر عشری کے علاق دعائیں ہیں یہ حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں ہے بزرگوں سے منقول ہے تو بزرگوں کے نسبت سے بزرگوں نے یہ دعا بتلائی ہے اس اعتبار سے ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت سمجھ کر ان کو پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے فقط واللہ ہو عالم